بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت فسی پارٹ سیکنڈ کے ریلیٹڈ ہمارا کام ہے چیکٹر فور سلوپ سلوپ کی کیلکولیشن کے جتنے فارمولے تھے وہ ہو چکے ابھی ایک فارمولہ باقی ہے اس کو جس جگہ ضرورت پڑے گی وہاں سلوپ کیا جائے گا یعنی کہ اگر ہمیں انکلینیشن مل جائے وہاں سے ٹینینٹ لیکے سلوپ بنا سکتے ہیں سلوپ مل جائے وہاں سے انورس کر کے انکلینیشن بنائی جا سکتی ہے اگر دو پوائنٹ ہمیں کہیں گیبن ہوں تو دونوں پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم وہاں سے ڈیفرنس آف بائی اوور ڈیفرنس آف ایکس کر کے رائز اوور رن کر کے ہم وہاں سے سلوپ نکال سکتے ہیں اور وہاں سے پھر انکلینیشن اینگل بھی نکالا جا سکتا ہے یہ سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد اب ہمارا کام شروع ہوا ایکویشن آف سٹریٹ لائن تو ایکویشن آف سٹریٹ لائن فائنڈ آوٹ کرنے کے سیکس میترڈز ہیں سیکس ویز ہیں جو یہاں ڈسکس ہونے ہیں لیکن ہماری ضرورت جتنوں کی ہے وہ سب ڈسکس ضرور کیے جائیں گے فار نالج سیک لیکن جب ہمیں کوسٹن پوچھا جائے گا تو ہمارے لیے یہ ایک سفیشن ہے ہم اسی سے تمام کوسٹنز دیل کر لے گے کوسٹنز کی پریکٹس اس سے ہی ساری کی جائے گی تاکہ بچے کو یہ ٹنشن نہ ہو کہ اگر کوسٹن پیپر میں آتا ہے تو وہ سالف کرنے سے رہ جائے جب کام بھی ایک کا کرنا ہے جب فارمولا ہی ہمیں ایک پر پریکٹس ملنی ہے تو پھر کوسٹنز سالف کرتے ہوئے بول لیول پر ایشو بلکل نہیں ہوگا ہاں انٹری ٹیسٹ نالج چیک اپنا وہ بڑھانے کے لیے انڈر ڈسکشن سب کچھ ہوگا سو اس حوالے سے ایکسرسائز 4.3 اس کا کوسٹن نمبر 10 ڈسکس ہو رہا ہے ابھی فائنڈ دا ایکویشن آف نائن فائنڈ دا ایکویشن آف نائن ویڈ دا گیبن انفرمیشن انفرمیشن یہ پارٹ ہی ہے وائیڈ انٹرسیپٹ مائنس سیون سلوک مائنس فائن یہ جو ٹرم انٹرسیپٹ ہے یہ نیکس نیکچر ایک دو آجائیں گے وہاں پر ٹاپک انٹرسیپٹس کا ڈسکس کیا جائے گا فارتہ ٹائم بھی ہیں آپ اس کو جسٹ ایسے ہی رکھ کے کام چلائیں تاکہ یہ ہے کہ یہ وہ بات ہو رہی ہے جو ہمیں سکس فارمولے میں نے بات کی ان سکس میتوڈز میں سے سکس ویز میں سے یہ ایک ہے ایزیسٹ ہے ایک ایم سی کی ہو سکتا ہے لیکن ڈسکیشن تو کرنی ہے یہ ہے فارمولا اگر سلوک ایم ہے وائی انٹرسیپٹ کو سی کہتے ہیں تو پھر یہ آپ کا بنگیا فارمولا وائی اکول ٹو ایم ایکس بلس سی یہی کام ہے وائی انٹرسیپٹ مائنس سیون اس کا میننگ ہے یہ سی کی قیمت ہے سلوک مائنس فائن اس کا میننگ یہ ایم کی ویلیو مائنس فائن ہے ڈریکٹ انفرمیشن موجود ہے اس لیے ایکویشن آف ریکوائیرڈ لائن ایز وائی ایکول ٹو ایم ایکس بلس سی جو فارمولا ادھر بتایا گیا اس کے حوالے سے یہ ہے لیکن اس فارمولا کے مطابق جسٹ انسرٹ نا ویلیوز اینڈ گیٹ درزرٹ یہ ہی آپ کے پاس ریکوائیرڈ ایکویشن آف لائن یہ دیکھئے اس پر بھی یہ فارمولا بیلڈ ہے لیکن مہترالبا جی سمجھانے کے لیے گو ڈسکس کیا گیا ہاں جو اس کے بعد ٹینت کا اے پارٹ ہمیں ایک پوائنٹ دیا گیا ایسی ایکویشن آف لائن بنا دیں جو اس پوائنٹ میں سے پاس کر رہی ہے اس کی سلوک سیون ہو یہ میجر رول ہے اب ہماری ان کے اس سے جاننی چھوٹنے یہ اچھے طریقے سے فالو کر لینا ہے اچھے طریقے سے سمجھ جانا ہے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے اس کا یو سیک لینا ہے اس ہی کی پریکٹس کرنی ہے بس پھر آپ کے سمجھ لیں بوڑ کے مسئلے حال ہو گئے نوٹ دست رہا سلوک کا نام ایم ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیا ایکس ون وائی ون اس لائن پر موجود تو پھر ایکویشن بنے گی وائی مائنس وائی ون ایکول ٹو ایم مٹیپلائی بائی ایکس مائنس ایکس ون اب اس کی پریکٹس چاہیے یہ ریکھئے یوز کہاں ہوگا جہاں ایک پوائنٹ آپ کو دے دیا جائے سات سلوک بتا دی جائے یہ جوزیبل ہے یہ دکھئے ایک پوائنٹ بتا دیا مائنس سکس فائل ایک سات سلوک بتا دی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے یہ دکھئے ایم کی قیمت سیون وہ سلوک ایم سے ڈنوٹ کرتے ہیں یہ ایکس ون وائی ون آپ کے پاس یہ پوائنٹ ایویلیبل ہے یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ پہلی قیمت ایکس ون کی ہو گئی یہ سیکنڈ ویلیو بائی ون کی ہو گئی اب ان دونوں ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے ایکویشن آف ریکوائرڈ لائنٹ فارمولا آپ کے پاس بائی مائنس بائی ون ایکوال ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون یہ ایکس ون بائی ون اور ایم یہ سب ویلیوز یہاں انسلٹ کی سٹیپ آپ کا کوئی بھی شارٹ نہیں کیا ایکس پلس ایکس ہو گیا سمپلیفیکیشن کرتے ہوئے آپ کے پاس ریزرٹ ہے اور ریزرٹ سمپلیفائی کر کے کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح رکھا جائے ایکس وائی کانسٹینٹ ایکوال ٹو زیرو یہ سٹینڈرڈ سا فارمیٹ ہے ایکس ونی ویلیو پھر وائی ونی ویلیو پھر کانسٹینٹ ایکوال ٹو زیرو اس سٹائل سے آپ آنسر ارینمنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے وائی ادھر شفٹ ہوا ادھر زیرو بجا اور الٹی میٹلی اٹھا کے ادھر بکھ دیا اس طریقے سے آپ ایک کوششن آف لائن ارینج کر کے لکھ رہے ہیں اب آپ کے پاس یہ اس کا بی پارٹ ہے اسی ٹین کا اے ہو گیا بی پوائنٹ بتا دیا یہ سلو بتا دی زیرو اگین نوٹ دا سین سٹیپس ایم ہو گیا زیرو ایکس ون وائی ون آپ کے پاس یہ ایک پوائنٹ ہے تو ایکس ون کی قیمت ایٹ وائی ون کی مائنس تری یوزنگ دس فارمولا وائی مائنس یہ وائی ون کی قیمت آگے ایم کی قیمت زیرو یہ ایکس ون کی قیمت یہ زیرو سب کو زیرو کر دے گی یعنی کہ اب ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے یہ پورشن زیرو ہو جائے گا وائی پلس 3 اکل ٹو زیرو ہاں جی اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک کوششن نمبر نائن ہے جو پیچھے گزرا یہ بھی ذرا لوٹ کیجئے اس پورٹ میں سے گزرتی ہوئی کی کوششن بتا دیں ساتھ فارزینٹل لائن کہہ دیا یہ دیکھئے وہ ہی ہیڈن انفرمیشن جس کی ہم بات کرتے جا رہے ہیں ہیڈن انفرمیشن سے بچا مارک آتا ہے میشہ فارزینٹل لائن کونسی لائن ہوتی ہے وہ لائن جو ایکس ایکسز کے پیرلل ہو تو جو لائن ایکس ایکسز کے پیرلل ہے اس کی سلوپ کونسی ہوگی ایکس ایکسز والی کیونکہ فارزینٹل لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسز نیچے دیفنیشن مٹ دی ہے لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسز گارڈ ہرزینٹل تو پھر اس کی سلوپ بھی ایکس ایکسز والی ہی ہوگی تو ایکس ایکسز کی سلوپ آپ کوئی بتانے نہیں آئے گا یہ خود ہی یاد رکھنی ہے یہ شروع میں جو سپیشل کیس تھے جب پڑے گئے فیلحال ایم ہو گیا زیرو جو ایکس وان وائی وان ہے وہ یہ آپ کو مینشن کر دیا گیا ہے اب ایکس وان وان موجود ہے سلوپ زیرو تو یہی کچھ ہے جو یہ دی پارٹ ہل گیا سلوپ زیرو کوئیٹ موجود ہے سلوپ زیرو کوئیٹ موجود ہے باقی کیلکولیشن نو پرابلم لیکن یاد رہے یہ ہولیزینٹل لائن تو یاد کرنی ہے نا جو ایکس ایکسز کے پیرلل ہو اسی طرح ورٹیکل لائن کی ایک بات آئے گی آگے آرہا ہے یہ نائن کا یہ ہے یہ نائن کا بھی ہے ورٹیکل لائن وائی ایکسز کے پیرلل ہوتی ہے ابھی اس کی بات کرتے ہیں پہلے ذرا خبر پچھلے پسچن کی لینے یعنی کہ جو ٹینتھ کنٹی نیوڈل ہے اے بی یہ ٹینتھ کاسی یہ تو لگتے لگتے ساتھ نائن کے دو پارٹ ڈیل کر دیئے کیونکہ ان میں کام وہی تھا ایکسٹرا انفرمیشن تھی آپ کو مینے ہاں جی ٹینتھ کاسی یہ پوائنٹ ہے اور سلوپ انڈیفائنڈ ہے چھہی سلوپ انڈیفائنڈ کس کی ہوتی ہے وائی ایکسز کی فیلحال نہ سہی ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو روٹین ہے ایکس وان وائی وان یہ رہا ایک پوائنٹ پہلی قیمت ایکس وان دوسری وائی وان یہ قیمتیں لگتی ایم انڈیفائنڈ تو انڈیفائنڈ کا سیمبل انفینٹی وہ لکھا فارمولا لکھا حسبے معمول یہ فارمولا چھوڑا سی میں یوز کرتے ہوئے ذرا بھیان رکھنا ہے ایسے کوسٹن کیرفول ہو کے ہو کے کرنے ہیں اب اگر ایم کی جگہ ایسے ہی انفینٹی لکھتے ہیں تو انفینٹی مرٹیپلائی بائی سامتھنگ وہ تو انفینٹی ہو جائے گا اب اس انفینٹی سے جان کیسے چھوٹے گی ایسی سچویشن میں جب ہمیں اندازہ ہو کہ اگلا سٹیپ ہمارا ٹربل کریئیٹر ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گا تو اس کا پہلے سے علاج کر کے چلے یہ دیکھئے ایم کو لکھ لیں ادھر لاکھے یہ ایم کہیں بھی ادھر لاکھے لکھ لیں باقی کاموں میں ہمیں وہ سوٹ کرتا ہے رائی سائیڈ پر ادھر سوٹ نہیں کرتا ادھر کو انفینٹی کر دے گا اس کو ہم اس سے جان چلائیں گے سپرٹ کر کے اس کو اٹھا کے ادھر لکھا آپ کریں قیمتے پوٹ جب قیمتے پوٹ کی تو اس حصے کا انسر سامتھنگ ڈیوائیڈڈ بائی انفینٹی زیرو ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں یوں اولٹ چلتی ہیں سامتھنگ ڈیوائیڈڈ بائی زیرو کا انسر انفینٹی ہوتا ہے یہ بہت پہلے یہاں کیلکولیٹر ایرر کریٹ کرتا ہے یہ دونوں آپس میں اپنی جگہ بدل دیتے ہیں انفینٹی اگر ادھر آ جائے تو زیرو ادھر چلا جائے گا انٹرچینج کرنے کے دونوں سائنوں کو اس لیے سامتھنگ ڈیوائیڈ بائی انفینٹی زیرو یہ مائنس مائنس پلس یہ آپ کے پاس آنسر رہا ہے جس کی سلوپ انڈیفائنڈ ہو یہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے جو ہیڈن انفرمیشن ہے ہیڈن انفرمیشن والے اگزامینر کے حساب سے امپورٹنٹ ہے بولڈ لیور کے حساب سے امپورٹنٹ ہے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے نرسٹ جی کی انٹی ایس یہ چیزیں مسئلہ بناتی ہیں وہاں ہم جا کے پرشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ہیڈن انفرمیشن ایشو بنا رہی ہے سو ہیڈن انفرمیشن ایسے ہی یاد ہو رہی ہے ہاں جی تھرو دیس پوائنٹ اب اگر کہہ دیا جاتا سلوپ انڈیفائنڈ تو پھر ہم نے کام کر لیا لیکن یہاں کیا کہا ورٹیکل لائن ورٹیکل لائن تو ورٹیکل لائن پہنچ ہی لائن ہوتی ہے جو وائی ایکسز کے پیرلل ہو کہتے نہیں مثلا فلان چیز ورٹیکلی اپورٹ جا رہی ہے ایبال اس دھرون ورٹیکلی اپورٹ یعنی کہ سیدھا ایسے اوپر کو پھینکا گیا تو یہ ورٹیکل لائن کی بات ہو اور یہ جو سیدھی ایسے اوپر کو جائے گی وہ وائی ایکسز ہوتا ہے اس لیے یہ لائن ای لائن پیرلل ٹو وائی ایکسز اس گارڈ ورٹیکل لائن ایسے ہی دیفیلیشن ہی آ جاتی ہے ایم سی کیوں میں ہاں جی جب یہ پیرلل ہے وائی ایکسز کے تو بھئی اس کی سلوک بھی وائی ایکسز والی ہی ہے وائی ایکسز کی سلوک کتنی ہوتی ہے انفینٹی آگے پوائنٹ اسی طرح اور حسب مامول یہ ہی کام کرتے ہو آپ کے پاس یہ آنسر آجے گا یہ سٹیپ درمیان سے اگنور کر دیئے گئے ہیں ہاں جی اب ادھر آئیے یہ کوسٹن نمبر تھرٹین ہے ایکسرسائز کا فائنڈ دائی گوشن آف لائن تھرہو دیس پوائنٹ اینڈ پرپینڈکولر ٹو لائن ویڈ سلوک مائنس تری بائی ٹو ڈونڈنا کیا ہے یہاں سے اس فارمولا کی اپنیگیشن تو اس فارمولا سے ہم نے ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہم نے کام ہی اس کے ساتھ کرنا ہے ہر کوسٹن کو کھینچ کے ہم نے اس میں لے آنا ہے ابھی آپ دیکھتے جائیں گے جتنے بھی کوسٹن سمارٹ سلے بس نہ بھی ہوتا پھر بھی تمام کوسٹن اس ایک فارمولے میں کھینچ کے لے آنے تھے تو جب یاد ہی یہ کرنا ہے پھر اس کا حل تو بنتا ہے ادھر ادھر پھومنے پھرنے کی بجائے جسٹ لائک انٹیگریشن میں آپ کو گائیڈ لائن دی تھی کہ ایک دو فارمولوں سے آپ کا سارے کا سارا بورڈ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے ایک کوئشن بتا دیئے جی جی اس پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے ہمارا ایکس ون وائی ون کا مسئلہ حل ہو گیا ایکس ون کی قیمت ہو گئی یہ مائنس کا فور وائی ون کی قیمت ہو گئی یہ مائنس کا سکس تو پرابلم کس کا رہ گیا سلوپ کا سلوپ کس کی ریکوائرڈ لائن کی آپ دیکھئے وہی ہی انفرمیشن مثلا ہمیں کام یوں دیا کہ ایسی لائن بتا دیں جو یہ بورڈ کا کیا رکھئے جو اس کے پرپینڈکولر ہے تو اب اس کے پرپینڈکولر کون سی ہوگی یہ بل یا اس کی انفرمیشن بتا دی ہے یہ دیکھئے find the line through this point and پرپینڈکولر to a line with سلوپ this جس لائن کی سلوپ یہ ہے اس کے پرپینڈکولر یہ مثلا اگر اس کی سلوپ ہے تو اس کے پرپینڈکولر یہ ہوگی اوپر کو جاتی ہوئی given اس کی سلوپ ہے جو ہم نے use کرنی ہے اس کی use کرنی ہے اس لیے چھوٹی سی انفرمیشن ایڈ کریں slope of given line وہ آپ کو یہ دی گئی اب required line کیا ہوگی اس کا negative recipe profile یہ negative recipe profile کیسے اگر ایک سلوپ 5 by 7 ہے جو اس کے پرپینڈکولر ہے اس کی minus 7 by 5 ہوگی کیونکہ دونوں نے آپس میں multiply ہو کے minus کا 1 بنانا ہے وہ تب ہی بنائیں گے اگر اس کا بٹا اولٹ دیں 2 by 3 کر دیں کینسل کرنے کے لیے 7 minus لگا دیں جب minus پہلے سے ایک سائٹ پہ رکھنی ہے اس لیے given لائن کی سلوپ یہ ہے required لائن اس والی کے پرپینڈکولر ہے پرپینڈکولر تو دس پرپینڈکولر تو دس اس لیے جو required لائن ہے اس کا ریسی پروکل نیگٹیب اب ایم اصل میں یہ یوز ہوگی جو ہماری ضرورت کی ہے پوائنٹ تو وہ ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ پورشن ایشو نہیں ہے وہ ہم نے پیسی کے ساتھ کام کرنا ہے وائی مائنس وائی وان ایکوال ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس وان اور سالف کرتے ہوئے مثلا اب یہ پلس مائنس کا کام ٹائم کل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بچہ اپنے حساب سے ان چیزوں کو سٹاپ کر کے خود کپی پینسل آگے رکھے ان کی پلس مائنس کرے ملٹیپلکیشن کرے اور آنسر تک اگزیکٹ پہنچے تو یہ ہی اس کا کام ہے بچے کا ایک دفعہ سن لے پڑھ لے یہ سامنے سٹاپ کر کے کیلکولیشن ساری موجود ہے اب میں بتاؤ مائنس مائنس پلس پور یہ تو کوئی کام نہیں ہے یہ اب آپ خود کر سکیں گے یہاں تک کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کی ٹینشن ہو یہاں تک کس لیوز کے لیے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں کمنٹ سیکشن آپ کا اسی لیے ہے کہ آپ ہم کو یہ ساری انفرمیشن بتا سکتے ہیں اگر نہیں آپ کا کوئی ٹینشن بن رہی ہے انشاءاللہ نہیں ٹینشن نہیں بنے لی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائیو کریں تھانک یو بريمچ